صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرنے کا اس کی توفیق مانگتی ہوں آپ دیکھیں زندگی میں بہت سارے موقع ہوتے نیکی کے مگر بعض دفعہ انسان اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہمت نہیں ہوتی یا نیکی کے موقع گزرتے چلے جاتے ہیں ہمیں نظری نہیں آتے بعد میں یاد آتے ہیں تو نیکی کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہے انسان اپنی طاقت سے کوئی نیکی نہیں کر سکتا اسی طرح گناہ کو چھوڑنا کون نہیں جانتا کہ کون کون سے کام گناہوں کی ہے ہم سب جانتے ہیں پھر بھی کیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق تو نے عطا کرنی ہے تو تو عطا فرما دے کیونکہ دیکھیں کئی گناہ ایسے ہیں ہم کب سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے مگر چھوڑ نہیں پاتے ہم کب سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں مگر وہی چیزیں بھار بھار دھوراتے رہتے ہیں کبھی جانتے بوچھتے کبھی انجانے میں تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگئے کہ اللہ ہمیں بچا لے گناہوں سے اسی طرح حب المساکین مسکینوں سے محبت مسکینوں سے محبت ہوگی تو آپ ان کی ہیلپ کر سکیں گے ان سے ہمدردی ہوگی ان کے کام آئیں گے اور اگر مسکینوں سے کوئی محبت نہیں ہے تو پھر آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہم کیا ان کی کوئی کام آئیں اور مسکین لوگ جنت میں پہلے داخل ہوں گے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے مانگا ہے کہ مجھے مسکینوں میں شامل فرما دے تو یہ ساری دعائیں ہمارے لئے آج کی ضرورت ہیں کہ ہم اپنے لئے مانگیں اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے ہمارے حق میں قبول فرمائے